بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے گریلو سطح پر مرگیاں رکھی ہوئی ہیں کافی زیادہ رکھی ہوئی ہیں تو آپ اس کی جس جگہ پر وہ انڈا دیتی ہیں اس جگہ پر یہ سپری کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی ایک کی پروڈکشن انکریز ہو جائے گی اس کی وجہ کیا ہوتی ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ خاص خصوصاً جو فارمز ہیں فارم میں آپ کو پتہ آپ جو کچھ مرضی کر لیں آپ کے فارم سے چیچڑ اور کھٹمل یہ دونوں ایسی چیز ہیں یہ ختم کبھی بھی نہیں ہوتی تو یہ ہمیشہ چیچڑ اور کھٹمل ایسی جگہ پر کونوں میں خدروں میں جا کے چھپ کے بیٹھی رہتی ہیں اور یہ شام کے ٹائم جسٹم لائٹننگ بند ہوتی ہے یا تھنڈے ٹائم میں یہ باہر نکلتی ہیں اور یہ مرگیوں کا خون پینا شروع کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے مرگیوں کو بہت زیادہ ایریٹیشن ہوتی ہے اور مرگیوں کے اندر کمزوری ثابت ہوتی ہے تو مرگیوں نے انڈا دینا ہوتا ہے نیسٹنگ میں بیٹھ کے تو نیسٹ کے اندر ہی ہمیشہ چھپ کے بیٹھے ہوتی ہیں جب مرگی اپنا انڈا دینے کے لئے نیسٹ میں جا کے بیٹھے گی تو یہ چیچڑ ان کو کٹیں گے جس کی وجہ سے مرگی جو ہے وہ سٹریس میں آ جائے گی وہ انڈا دینا چھوڑ دے گی وہ نیسٹوں کے اندر جانا چھوڑ دے گی یا وہ سٹریس کی وجہ سے اس کو ویسے ہی انڈا نہیں دے گی اور خون جیسے کہ یہ چیچڑ اور کھٹمل مرگیوں کا پی لیتی ہیں جس کی وجہ سے مرگیوں کو ویسے ہی کمزوری ہو جاتی ہے اس وجہ سے بھی مرگیوں کی ایک کی پروڈکشن ڈاؤن ہو جاتی ہے تو آپ نے ہمیشہ جس جگہ پہ مرگیوں کی انڈا دینے والی جگہ بنائی ہوئی ہے وہ نیسٹنگ ہے یا پیٹیاں رکھی ہیں یا جو بھی چیز رکھی ہیں آپ نے اس جگہ پہ بہت اچھے طریقے سے سپری کرنا ہے چیچڑ مارکہ اور کھٹمل مارکہ اور آپ نے باقی بھی فارم میں جتنے بھی کونے آپ کو نظر آئیں کوئی اس طرح کی جگہ نظر آئے کہ جہاں پہ یہ چھپ کے بیٹھتے ہیں یا رات کے ٹائم آپ رات کے ٹائم لائٹننگ ہون کریں اور دیکھیں آپ کے فارم میں یہ چل رہے ہوں گے تو اس ٹائم آپ نے فارم میں بہت اچھی طریقے سے سپری کرنا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے لئے سپری کون سا کریں تو زیادہ تر مرگیوں میں استعمال ہوتا ہے ڈلٹا میتھلین یا سائبر میتھلین یہ دو سپری یوز ہوتے ہیں لیکن یہ بہت پرانی ٹکنالوجی کے بہت زیادہ اثر نہیں کرتے تو میں آپ کو ایک بیسٹ مشورہ یہ دوں گا آپ کسی بھی زرات والے دکانوں پر چلے جائیں اور ان کے پاس سے جا کے جو زرات والوں کے پاس ڈلٹا میتھلین ہوتا ہے جو فصلوں میں کیا جاتا ہے وہ سپری آپ لیں آپ مرگی کے اوپر بھی کر لیں تو بلکل بھی وہ خطرناک نہیں ہے اس کا اثر جو ہے وہ بہت اچھا ہے کیونکہ وہ مرگیز والوں سے بہت سٹرونگ بنا ہوتا ہے کیونکہ زرات میں باقی بھی بہت زیادہ کیڑے ہوتے ہیں تو اس کی فارمولیشن کچھ ایسی ہے کہ وہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے تو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں اور آئندہ آنے والی تمام ویڈیو تاکہ آپ تک پہنچ سکیں اور کسی قسم کا آپ کا کوئی کوسچن ہے تو نیچے کمنٹ بوکس میں کر دیں اللہ حافظ